دعمند کیسی ہیں آپ؟ آپ کا مغام بہت اچھا ہے آپ کے رسلس بہت اچھی ہوتی ہے اپنی جلدی بن جاتی ہے نا آپ بہت آپ کا سائل بہت اچھا ہے کسی کا دل مت توڑو کہ دلوں میں اللہ بستا ہے دنیا میں اتنا مگنہ ہو جاؤ کہ خالقی کو بھول جاؤ خوشیہ بانٹو کہ دعمند دعاوں سے بڑا رہے کچھ لوگ جندگی میں نکاح مغام رکھتے ہیں جو ساتھ ہو تو پھر دلوں میں بھی راستے مل جاتے ہیں اوکے بہت اچھی بات بہت اچھی بات اور کچھ کہنا چاہیں گی نہیں نہیں آپ ہمارے ساری فرماسے پوری کہہ دیتے ہیں اوکے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سمن آپ کا لاہور سے کال کرنے کا آپ کی محفت کا کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ پسند کرتی ہیں اور جو ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی آپ کے لئے ہم دعا گو ہیں اچھا جی ابھی ہم چلی پورٹ تیار کریں گی یہ کیسے تیار کرنا ہے یہ مزیدار تھوڑا سا دیسی ٹچ کے ساتھ یہ نیو کرییٹیو ڈش ہے جو کہ میں نے اپنے ہی چیزوں سے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں پکاتے ہیں انہی چیزوں کو میں نے دیکھتے ہوئے اس کو جوال کیا ہے مجھے ضرور اچھا لگے گا کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے مختلف چیزیں کرتے رہا کریں ٹھیک ہے جی ہم نے پیاز کٹ لیا ہے پیاز آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کیمہ نظر آ رہا ہوگا دونوں برابر برابر لگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے دو سو پچاس گرام کیمہ ہے تقریبا ایسا ہی دو سو دھائی سو گرام جو ہے پیاز ہے اس وقت اور میں پاس لیسن بھی ہے اچھا میں زیادہ تر ہنیا میں لیسن جو ہے اس کو استعمال جب کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اسے چھوپ کر کے استعمال کرو پیسٹ میں بہت کم بناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے لیسن ہم اور لے لیں گے یہ ٹھیک ہے اور اسے جو ہے ہم چھوپ کر لیتے ہیں اور بہت جلدی چھوپ ہو جاتا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا آپ سے باتیں کرتے کرتے اور کچن میڈ کہتے ہیں بس تھوڑا سا تیل اور پانی اور کھانا تیار جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے اور آپ تیار کر سکتے ہیں صرف پچاس روپے میں اب ممکن ہے پوئے پاکستان میں اور اس وقت کچن میڈ مختلف سٹورز پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور آپ مجھے دیکھتے بھی جائیں گے میں آپ لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں اور آپ کے ساتھ لائیو کوکنگ اسی پروڈکٹ سے کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اب کھانا بنا سکتے ہیں بلکل سستے میں جیسا کہ چسکا پکانے کے اس پروگرام میں آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بہت ہی سستی اور مزیدار فول پروف ریسیپی جو کہ یہ ایسی ریسیپی جو کہ ابھی آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مزیدار ہے جس میں بہت ہی چند چیزیں جا رہے ہیں تو اب آپ کو میں سکھانا چاہوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا اور اسے ہی اس کڑاہی میں ڈالا ٹھیک ہے اور چھولا آن کر دیا تھوڑا سا سوتے ہونے دیں ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے اور مزیدار ٹھیک ہے اتنی در ساتھ ساتھ مرچیں بھی کاٹتے ہیں اس کو بھی اس طریقے سے لمبی لمبی کاٹ لیں اور باریک بھی کاٹ سکتے ہیں مزیدار بھی کر سکتے ہیں جتنا باریک کاٹ لیں گے اتنی یہ تیزی لے کر آئیں گے آپ کے کھانے میں اور اتنا ہی مزیدار بنائیں گی سپیشلی بارش کے موسم میں آپ کو مرچیں کھٹ مٹی چٹ پٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور آج کا یہ خوبصورت موسم جو کہ کراچی میں بہت ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکے ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ مزیدار لوگ پوری کچھوری اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے آج ناشتہ کر رہے ہیں اور ان سے کھا رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے آج ہم نے بھی یہی سوچا کہ ایک طرف جو ہے ذرا مزیدار چکن کی دیش ہو جائے دوسری طرف بلکل سستی سستی دیش ہو جائے اور آج آپ لوگوں کو سکھانا جائیں گے یہ چکن پوٹ چکن چلی پوٹ آسی چلی پوٹ چٹ پٹی چلی پوٹ ہے چکن اس میں صرف اس کا جو ہے پورڈر ڈالیں گے یا کیوب ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا چکن کا ذائقہ لینے کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہمیں زیادہ تر کھانے وہ اچھا لگتے ہیں جس میں چکن کا فلیور ہو وہ چاہے آلو ہو کچھ بھی ہو لیکن چکن والی چیزیں ہمیں زیادہ پسند ہیں تو اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دی ہے اور سستے میں ٹھیک ہے جی یہاں پر اسے سوفٹ کرتے ہیں ہلکی آنچ کر دی ہے براون ہی ہونے دینا ٹھیک ہے اسے براون ہی ہونے دینا اسے سوفٹ کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا ہلانا اور اگر آپ کو لگے اگر آپ کو لگے کہ یار یہ تو جل جائے گا کچھ اور ہو جائے گا تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ براون ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں چند کترے پانی ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے اب آپ اسے سوفٹ ہونے لیں بڑا ہی آسان طریقہ ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اپنی کوکنگ کو بہت انجوائے کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مزیدار کوکنگ مناؤں جیسا کہ یہ چسکے دار اور مزیدار پروگرام ہے ویسے ہی کوکنگ کو بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی ہم اچھی اور چسکے دار باتیں کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہماری ہوزن چھکن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر بیف ہے تھوڑا سا بیف بہت سارا کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور رکسانہ ہیں ہمارے ساتھ ہلو ہلو جی سلام علیکم والبورکلام جی رکسانہ تاہیر چودری بات کر رہا ہوں ہم میں نہیں آئیشہ بات کر رہا ہوں کراچی سے آچھا جی 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 میں نے پرس ٹائم کسی ٹی وی کال چھو میں کال چھو بہت اچھا ہے ہم 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 بہت شکریہ جی تینکیو آچھا جی ابھی اس میں ہم 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 آپ سے پہلے بھی کہا یہ چٹ پڑا چلی پوچ آپ کو بہت مزا دے گا اس میں ہم نے چلی ڈالی ہے اسی میں ہم چکن پورر بھی ڈال لیتے ہیں جیسے پہلے بھی کہا بیف میں بھی ہم چکن کا فلیور لینا پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے پسند کرتے ہیں ان کو ہم نے خوش رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں چھمارو پیسٹ ڈالیں گے اور ایمان ہے فیصلہ باز سے جی ایمان ہلو ہلو اوکے جی آچھا جی یہ ابھی اس کی بھنائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کی اچھی بھنائی کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں نے مسالے ڈال لی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکا بریک دیکھتے رہی ہے چسکا پکانے کا موسیقی 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 موسیقی